ہیلو دوستو، آج ہم بات کریں گے ایسے انسان کی جس نے قریب تیس سال کی عمر میں ہی اپنے سمیں کا سب سے بڑا سامراجر کھڑا کر لیا تھا وہ انسان جو پچھلے دو ہزار سال سے ہم جیسے عام لوگوں کو ہی نہیں بلکہ بڑے بڑے راجہ مہاراجاؤں کو بھی انفیریورٹی کمپلیکس دے رہا ہے بھارت میں ہم اسے سکندر کے نام سے جانتے ہیں اور باقی دنیا اسے کہتی ہے ایلیکزینڈر ڈکریٹ ہیلو دوستو، اپیسوڈ 1، ایلیکزینڈر ڈکریٹ میں آپ کا سواگت ہے کہانی شروع ہوتی ہے میسیڈونیا نام کے چھوٹے سے راج میں جو گریک پیننسولا کے اترپور بھی شیطر میں تھا دوستو، پیننسولا کا مطلب ہوتا ہے زمین کا ایک ایسا حصہ جو ایک طرف سے مکھے بھومی یعنی مین لینڈ سے جڑا ہوتا ہے اور باقی طرف سے پانی سے گرا رہتا ہے ایلیکزینڈر کا جنب میسیڈونیا کی راج دھانی پیلا میں 356 بی سی میں ہوا تھا اس کے پتہ تھے میسیڈونیا کے راجہ فلپ دو سیکنڈ یعنی فلپ دو تیہ فلپ کے آنے سے پہلے میسیڈونیا ایک چھوٹا سا راجہ تھا اس کا کوئی خاص مہتوہ نہیں تھا پر فلپ کے نترتب میں میسیڈونیا اس شیطر کا سب سے طاقتور راجہ بن گیا اب فلپ نے یہ کیسے کیا وہ ایک لمبی اور تلچسپ کہانی ہے جو میں کسی اور دن سناؤں گا فلپ کے ہی انگرکشک نے ان کی ہتھیا کر دی اسی کے ساتھ 20 سال کی عمر میں ایلیکزینڈر نے میسیڈونیا کی گتی سنبھالی پہلے تو شک ایلیکزینڈر اور اس کی ماں پر گیا اور کچھ وشیش شگیوں کا ماننا ہے کہ یہ صحیح بھی ہے کیونکہ فلپ کے مرنے سے سب سے زیادہ فائدہ ایلیکزینڈر کو ہی ہوا پر ہمارے پاس اس بات کا کوئی پرمان نہیں ہے کہ اس سمیں لوگوں نے اس الزام کو کوئی خاص مہتوہ دیا راجہ بنتے ہی ایلیکزینڈر نے سب سے پہلے وہی کیا جو اکثر راجہ کیا کرتے تھے اس نے اپنے ہی پریوار کے ان سدستے کو نشانہ بنایا جو اس کے شاسن کو چنوٹی دے سکتے تھے اس میں شامل تھے فلپ کی دوسری پتنی اس کی بیٹی اور اس کی پتنی کے پتا جنہوں نے فلپ کی دوسری شادی کے وقت ایلیکزینڈر کے بے عزتی کی تھی اپنے امیتیوں سے پہلے فلپ پرشن ایمپائر یعنی پارسی سامراجے پر حملہ کرنے کی تیاری کر رہے تھے اور ایلیکزینڈر نے اس ابھیان کو آگے بڑھانے کا ذمہ اب اپنے سر لے لیا تھا لیکن پورف کی اور پرستان کرنے سے پہلے اپنے بورڈر شیطروں کو سرکشت کرنا ضروری تھا اس لئے 335 بی سی میں تھریس، ایلیریہ اور تھیبس میں چل رہے ودرو کو ایلیکزینڈر نے تیزی سے اور بے رہمی سے کچھل ڈالا اسی کے ساتھ باقی کے گریس نے اناپچاریک گروپ سے ایلیکزینڈر کو شاسک قبول کر لیا اب ایلیکزینڈر کی سینہ یدھ کے لئے تیار تھی 334 بی سی میں ایلیکزینڈر نے سینہ کے ساتھ ایجیا مائنر میں آ پہنچا ایجیا مائنر، ٹرکی کے ایجین حصے کا پرچین نام ہے شروعات میں تو پارسی شہنشاہ داریس نے ایلیکزینڈر پر زیادہ دھیان نہیں دیا پر یہ دیکھ کر کہ ایلیکزینڈر آگے پڑتا ہی جا رہا ہے اس نے ایلیٹولیا کے پانچ راج اپالو کو مل کر ایلیکزینڈر سے نپٹنے کو کہا انسینہوں کا سامنا ہوا گرینکس ندی کے جوت میں جس میں ایلیکزینڈر کی جیت ہوئی اس جیت کے بعد اس علاقے کے کافی چھوٹے بڑے شہروں اور راجوں نے ایلیکزینڈر کے سامنے سمرپن کر دیا اس میں شامل تھے ایجیا مائنر کے تٹ پرستھت آئیونین گریک راج اور ساڈس جو پارسی سامراج کا ایک مکہ شہر تھا پھر ایلیکزینڈر نے ہیلیکرنیسس نام کے ایک شہر میں ایک مہدف پون جیت حاصل کری ایلیکزینڈر کی نوسینہ کمزور تھی اور پارسی نوسینہ نے اس کی ناک میں دم کر رکھا تھا اسی بیچ پارسی نوسینہ نے ہیلیکرنیسس میں شیور بنایا اور ایلیکزینڈر نے موقع دیکھ کر شہر پر حملہ کر دیا ایک چھوٹی پر مشکل لڑائی کے بعد ایلیکزینڈر کی سینہ شہر کی دیواریں توڑ کر اندر گھسنے میں سفل ہوئی اس کے ساتھ ایلیکزینڈر ایک قدم آگے بڑھ گیا اور پارسی نوسینہ کو بڑا دھکا لگا ایلیکزینڈر کی سینہ اب تیجی سے پورف کی اور بڑھنے لگی پہلے تو تقدیر نے ان کا ساتھ دیا جب کیپیڈوشا کے راجپال نے ماؤنٹ ٹورس کے پاس ایلیکزینڈر کو روکنے کا ایک سنہرہ موقع گوا دیا یہاں میسیڈونیا کی سینہ کو ایک پتلا پہاڑی راستہ پار کرنا تھا جس کی سرکشہ اگر ٹھیک سے کی جاتی تو ایلیکزینڈر کو روکا ہی نہیں بلکہ پیچھے بھی دھکیل آ جا سکتا تھا لیکن کیپیڈوشا کے راجپال نے یہ ضروری نہیں سمجھا اور اس راستے کی سرکشہ کے لیے پریابت ماترہ میں سینک نہیں چھوڑے اس کے قارن ایلیکزینڈر آسانی سے یہ راستہ پار کر گیا پر پھر کچھ ایسا ہوا جس سے یہ ابھیانی نہیں ایلیکزینڈر کا جیون بھی خطرے میں پڑ گیا ماؤنٹ ٹورس کے پاس ایک نہر تھی جس کا پانی پر فیلا تھا ایلیکزینڈر بینا کچھ سوچے سمجھے اس پانی میں کوت پڑا اور اس کا شریر ایک تم سے اکڑ گیا اسے کنولجنز ہونے لگے کافی گمبیر ستیتی میں اسے پانی سے باہر نکال تو لیا گیا پر پہلے اسے نیمونیا ہوا اور پھر وہ کومہ میں چلا گیا پر ابھی تو کہانی شروع ہوئی ہے ہیرو مر کے سکتا تھا ایلیکزینڈر کومہ سے باہر آیا اور کچھ ہی دیر میں سوست ہو کر یودھ کے لئے تیار ہو گیا اب سال تھا 333 بی سی پارسی شہنشاہ داریس نے گرانیک اسندی کے یودھ کی ہار کے بعد پیسلا کیا تھا کہ وہ ایلیکزینڈر سے خود ہی نپٹے گا دونوں سیناؤں کا سامنا آئیسس نام کے شہر کے پاس پنار اسندی کے کنارے ہوا کہا جاتا ہے داریس کی سینہ ایلیکزینڈر کی سینہ سے قریب دو گناہ بڑی تھی پھر بھی جیت ایلیکزینڈر کی ہوئی داریس اپنی سینہ کو ہارتا ہوا دیکھ یودھ کے میدان سے بھاگ کھڑا ہوا خوب سارے خزانے کے ساتھ ساتھ اپنی پتنی ماں اور بیٹیوں کو وہیں چھوڑ گیا یودھ میں عورتوں کے ساتھ کیسا ویوار ہوتا ہے یہ ہم جانتے ہی ہیں پر ایلیکزینڈر نے داریس کے پریوار کے ساتھ کوئی بدصلوق ہی نہیں ہونے دی اور انہیں وہی سممان اور آدھر دیا جو اس سمیں راج پریوار کے سدسیوں کو دیا جاتا تھا ایلیکزینڈر جتنا بہادر لڑائی کے میدان میں تھا اتنا ہی سمجھدار شاسن کے معاملے میں بھی تھا داریس کا پیچھا کرنے سے پہلے اس نے پارسی سمراج کے پسچمی حصے پہ اپنی پکڑ مضبوط کرنا زیادہ ضروری سمجھا اس نے اب لیوانٹ یعنی میڈل ایسٹ اور ایجپٹ یعنی مصر کی اور روک کیا زیادہ تر شہروں نے تو بینا لڑے ہی گھٹنے ٹیک دئے ٹائر اور گازہ نام کے دو شہروں نے ایلیکزینڈر کو چنوٹی دینے کی کوشش کری پر وہ اسفل رہے ایجپٹ کے لوگ تو پہلے ہی پارسی شاشن سے کافی پریشان تھے تو انہوں نے 331 بی سی میں ایلیکزینڈر کے آتے ہی اسے راجہ سویکار کر لیا یہاں ایلیکزینڈر نے ایلیکزینڈریا نام کے ایک شہر کی ستھاپنا کی جو آگے چل کر اپنی وشال لائبری یعنی پستقالے کے لیے کافی مشہور ہوا پر داریس بھی اس بیچ کھالی نہیں بیٹھا تھا اس نے پھر سے ایک وشال سینہ ایک جھٹ کر لی تھی جس میں سینک گھڑ سوار رت اور ہاتھی بھی تھے دونوں سینہیں ایک بار پھر رامنے سامنے آئیں اس بار گاؤ گمیلہ میں ایک بار پھر جیت ایلیکزینڈر کی ہوئی اور ایک بار پھر داریس یوت کے میدان سے بھاگ نکلا حالانکہ داریس ابھی بھی جیوت تھا اور اسحار کے بعد پارسی سامراج بگ بگ ختم ہو چکا تھا الیکزینڈر اپنی سینہ کے ساتھ پارسی سامراج کے راجدھانیوں بیبلون اور سوسا میں پہنچا جہاں اس کا شاسن سویکار کر دیا گیا ڈاریس پورپ کی اور بھاگ رہا تھا جہاں اسی کے ایک راج اپال بیسس نے اسے گھائل کر کے مرنے کے لئے چھوڑ دیا کہتے ہیں کہ مرتے ہوئے ڈاریس کو جب الیکزینڈر کے پاس لائے گیا تو اس نے الیکزینڈر کو اپنا وارس گھوشت کر دیا اور الیکزینڈر نے اس کی ہتیا کا بدلہ لینے کا وعدہ کیا اب اس کہانی میں کتنا ستے ہیں وہ تو ہمیں پتا نہیں پر بیسس نے خود کو پارسی سامراج کے نیا شہنشاہ گھوشت کر لیا تھا اور اس لئے الیکزینڈر کے لئے اسے راستے سے ہٹانا ضروری تھا داریس کو پورے سمان کے ساتھ اپنے پوروجو کی مقبرے میں دفن کرا گیا جس مقصد سے میسیڈونیا کی سینہ گھر سے نکلی تھی وہ اب پورا ہو چکا تھا پارسی سامراج ہے ہار چکا تھا اب سینے گھر واپس لوٹنا چاہتے تھے پر الیکزینڈر کے لئے کافی نہیں تھا وہ اور آگے بڑھنا چاہتا تھا وہ اور جیتنا چاہتا تھا ایسے ہی نہیں اسے الیکزینڈر دے گریٹ کہتے اس نے کسی طرح اپنی سینہ کو منا لیا پر یہاں ایک اور سمسیہ وقصد ہو رہی تھی الیکزینڈر نے پارسی طور طریقے اپنا نے شروع کر دیئے تھے اس کے سینکو کے لئے یہ کچھ زیادہ ہی جنانا تھا اور انہیں لگنے لگا تھا کہ ان کا ہیرو ایک تانہ شاہ بن رہا ہے پارسی سامراج میں کئی مکھے شہر تھے اس میں سے دو سوسا اور بیبلون پر الیکزینڈر نے قبضہ جمع لیا تھا اور اب وہ دو پوروی راجدھانیوں پرسیپولیس اور پسارجڈائی کی طرف بڑھنے لگا اس نے اپنی سینہ کو دو حصوں میں بانٹا ایک حصہ شاہی راستہ لے کر پارمینین نام کے سینہ پتی کی نترتب میں نکلا اور دوسرا حصہ الیکزینڈر کی نترتب میں پرسیس نام کے شیطر کی اور نکلا ایک بار پھر پرسیس میں گھسنے سے پہلے میسیڈونیا کی سینہ کو ایک پتلہ پہاڑی راستہ پار کرنا تھا اس راستے کا نام تھا پرسیان گیٹس یہاں اچانک ہی آریو برزانس نام کے ایک راج پال کے نترتب میں پچکچی پارسی سینہ نے الیکزینڈر پر حملہ بول دیا شروعات میں تو میسیڈونیا کی سینہ کو بھاری نقصان ہوا پر دھیرے دھیرے الیکزینڈر نے راستہ پار کر لیا اور جیت حاصل کر لی اور اسی کے ساتھ پارسی سینہ کا آخری نام نشان بھی مٹ گیا الیکزینڈر پرسیپلیس پہنچا اور کچھ مہینے انتظار کرنے کے بعد اس کے سینکوں نے شہر کو لوٹ کر برباد کر دیا اگلے کچھ سال الیکزینڈر نے بیکٹریہ اور سوگڈیا میں چھوٹے گھٹوں اور دلوں سے لڑنے میں نکالے بیکٹریہ افغانستان تجیکستان اسبیکستان کا علاقہ ہے اور سوگڈیا اسبیکستان تجیکستان کزاکستان اور کیرگستان کا علاقہ ہے یہ کافی مشکل تھا کیونکہ یہاں بڑی بڑی سینہ انہیں چھوٹی چھوٹی ٹکڑیاں تھی جو چھپ کر وار کرتی تھی اور کھولے میدان میں لڑنے نہیں آتی تھی اسی بیچ کئی اور چیزیں بھی ہو رہی تھی ایلکزینڈر کو مارنے کا ایک شدین تر پکڑا گیا جس میں فیلوٹاس نام کا ایک سینہ پتی فسا فیلوٹاس کے پتا تھے پارمینین جو ایلکزینڈر کی سینہ کے ایک بھروسے مند اور وفادار سینہ پتی تھے وہ ایلکزینڈر کے ساتھ شروع سے تھے ایلکزینڈر نے بینہ ثبوت فیلوٹاس کو موت کی سزا سنا دی اور اس سے پہلے کہ اس کے پتا کو پتا چلتا اس نے پارمینین کو بھی مروا دیا اگلے ہی سال پیسس بھی پکڑا گیا اور اسے داریس کو مارنے کی جنم میں موت کی سزا سنائی گئی سوگڑیا میں ایک پہاڑی کی لے کے آخرمن کے دوران ایلکزینڈر کی ملاقات روکسانہ نام کے ایک راج کماری سے ہوئی ایلکزینڈر کو اسے دیکھتے ہی اس سے پیار ہو گیا اور کچھ سمیں بعد ان کی شادی بھی ہوئی ایلکزینڈر کے بدلتے ویہوار کے قارن اس کی سینہ پہلے ہی چندت تھی اس کے سینے تھک چکے تھے اور گھر لوٹنا چاہتے تھے پر ایلکزینڈر کے ارادے تو کچھ اور ہی تھے اس کا سپنا تھا کہ پرتفی کے آخری چھوڑ تک اسی کا راج ہو اور گریک سبھیتہ کے حساب سے پرتفی کا چھوڑ پراشین انڈیا کی ندیوں کے پار کہیں تھا دوستوں میں پراشین انڈیا اس لئے کہہ رہا ہوں کیونکہ گریک سبھیتہ کے لیے انڈرس ندی کی گھاٹی ہی انڈیا تھی ایلکزینڈر آگے بڑھنے لگا پارسی سمراج کے سب سے پوروی چھوڑ کی اور جہاں ابھی بھی کچھ گھٹ اور دل تھے جنہوں نے اس کا شاصن سوئی کار نہیں کیا تھا اس کی سینہ ہندو کچھ بہاڑوں کو پار کر کے گاندھار شیطر میں پہنچ گئی یہاں ایلکزینڈر کو پھر سے کئی چھوٹے دلوں سے لڑائی کرنی پڑی اور ان کے شہروں پہ قبضہ کرنے کے لیے اپنی سینے شکتی کا استعمال کرنا پڑا اسی بیچ تکشلہ کے راجہ نے ایلکزینڈر کے سامنے سمرپن کر دیا اور انڈس ندی کی گھاٹی سے لے کر ہائی ڈیسپس ندی یعنی جھیلن تک کا علاقہ ایلکزینڈر کے قبضے میں آ گیا ایلکزینڈر اب پنجاب کی اور بڑھنے لگا اور وہ گھٹنا گھٹی جس کی کہانی بھارت کے بچے پینیوں سے سنتے آ رہے ہیں پورس اور سکندر کا یوت ہائی ڈیسپس کا یوت پچپن میں میں نے اس کہانی کے کئی روپ سنے ہیں کسی میں پورس جیتا ہے تو کسی میں سکندر یعنی ایلکزینڈر بیچھے شگیوں کی مانی جائے تو جیت ایلکزینڈر کی ہوئی اور پورس کو آدم سمرپن کرنا پڑا حالانکہ جیت ایلکزینڈر کی ہوئی پورس کی سینہ کو اس ید میں سینک شکتی کا کافی بڑا نقصان ہوا لڑائی میں پورس کی ویرتا کو دیکھ کر ایلکزینڈر کافی پرحافت ہوا وہ اسے مارنا نہیں چاہتا تھا اسی لئے بار بار اسے سمرپن کرنے کا پرستہ بھیج رہا تھا آخر میں پورس نے اس کی بات ماننی اور سمرپن کر دیا ایلکزینڈر نے خوش ہو کر اس کا راجی اسے واپس لوٹا دیا اور اسے پنجاب کا راجی پار بنا دیا اب سال تھا 326 بی سی اور ایلکزینڈر آگے بڑھنا چاہتا تھا اتر بھارت کے بھیدر پر یہاں ہائی فیسس ندی یعنی بیاس ندی کے پاس آ کر اس کی سینہ نے آگے جانے سے انکار کر دیا اس کے کئی کارن تھے سینہ ایک آٹھ سال سے گھر نہیں لوٹے تھے وہ لگاتار یودھ کر کے تھک چکے تھے ایلکزینڈر کے پارسی رہینسین سے تو وہ پہلے ہی پریشان تھے اور انہیں خبر ملی تھی کہ بھارت میں پورس کی سینہ سے بھی زیادہ پڑی سینہیں ان کا انتظار کر رہی ہیں سینہ نے ایلکزینڈر سے بغاوت تو نہیں کی پر وہ سمجھ چکا تھا کہ سینہ کو آگے لے جانا اب ممکن نہیں تھا اس کے پاس اور کوئی راستہ نہیں تھا ایلکزینڈر جس نے پچھلے آٹھ سال میں صرف جیت دیکھی تھی جس نے پارسی سامراج جیسی مہاشکتی کو کچل کے رکھ دیا تھا جس نے سینہ کا نیترتوہ ہمیشہ سامنے سے کیا تھا اور جس نے ہر موڑ پر اپنی جان کی بازی لگا دی تھی اسے واپس جانا پڑ رہا تھا کیونکہ اس کے سینک اس کے ارادے سمجھ نہیں پا رہے تھے ایلکزینڈر جس راستے آیا تھا اس راستے لوٹنا نہیں چاہتا تھا اسی لئے اس نے واپس جانے کے لئے ایک نیا راستہ چنا سینہ اب دکشن دشاہ میں پنجاب کی ردیوں کے ساتھ ساتھ چل کر سمدر تٹکی اور جانے لگی یہاں اس کا سامنا ملی یا ملوئی نام کے ایک سمدائے سے ہوا جو آگے چل کر ملوہ سمدائے بنا یہ لوگ کافی کھنکھار تھے اور گریک سینہوں سے نفرت کرتے تھے تھوڑی بہت چھوٹی موٹی لڑائیوں کے بعد ایلکزینڈر کی سینہ نے ملی راشتر کے مکھے گھڑ کو گھیر لیا اس شہر کی رکشات مگ دیوارے کافی مضبوط تھی اور ایلکزینڈر کی سینہ کو انہیں پار کرنے میں کافی سمیں لگ رہا تھا ایلکزینڈر بے سب رہو کر اکیلے ہی ایک سیڑی لے کر دیوار پر چڑ گیا اس نے کئی ملی سینکوں کو اکیلے ہی مار کر آیا پر پھر اس کی چھاتی میں ایک تیر لگا اور وہ بری طرح سے گھائل ہو گیا تیر اس کے فیفڑوں میں گھس گیا تھا اور اس کی حالت بہت کمبیر تھی ایلکزینڈر کے گھائل ہونے کی خبر سن کر اس کی سینک پاگل سے ہو گئے اور انہوں نے پورے شہر کو برپاد کرنا شروع کر دیا اندہ دن مارکارٹ شروع ہو گئی پر ایلکزینڈر کی قسمت نے پھر اس کا ساتھ دیا اور وہ ٹھیک ہو گیا ملی راشتر نے اس کے آگے کو ٹھیک دیئے سمدر تیٹ پر پہنچ کر ایلکزینڈر کی سینہ دو حصوں میں بڑھ گئی ایک حصہ سمدر کے راستے پرشیا کے لیے روانہ ہوا اور دوسرا ایلکزینڈر کے ساتھ گیڈروسیا کے ریکستان سے ہوتا ہوا پر سیپلس پہنچا گیڈروسیا کا ریکستان آج دکشنی پاکستان میں ہے یہ سفر سینہ کے لیے بہت کٹن تھا بھوک اور پیاس سے ہزار حسینکوں کی موت ہو گئی 324 بی سی میں پرشیا پہنچنے کے بعد سب سے پہلے ایلکزینڈر نے اپنے ان راججپانوں اور افسروں کو موت کی سزا دی جن پر بھشٹا چار کی آروپ تھے پھر سوسا میں اس نے اپنے دونوں راجج کے لوگوں کے سنبند صدھارنے کے لیے ایک سامویک وفاق آئے اوجر کیا کچھ مہینے بعد اوپس میں ایلکزینڈر کی سینہ نے بغاوت کر دی وہ اس پاتھ سے ناکھوش تھے کہ ایلکزینڈر کچھ بوڑے گھائل سینکوں کو میسیڈونیا واپس بھیجنا چاہتا تھا اور اس نے اپنے آس پاس میسیڈونیا اس صلحکاروں کی جگہ پارسی صلحکار جمع کر لیے تھے اور آپ کو یاد ہوگا وہ لوگ پہلے ہی اس کے تانہ شاہی ویوار اور پارسی رہن سہن سے پریشان تھے کہتے ہیں ایلکزینڈر نے یہاں ایک مشہور اور بھاوک بھاشن دیا جس کے اس کی سینہ پھر سے اس کی بات مان گئی اس کے بعد ایلکزینڈر ایک بتانہ پہنچا وہاں اس کے سب سے قریبی مطر اور شاید پریمی ہیفیسٹین کی مرتی ہو گئی اس کے بعد ایلکزینڈر ٹوٹ سا گیا کچھ دیر شوک منانے کے بعد ایلکزینڈر پھر سے لڑائی کے لیے تیار ہوا اس بار اس کا نشانہ تھا کہ اسیہ کے پہاڑوں میں رہنے والا ایک کھونکھار دل یہ لڑائی بھی وہ جیت گیا پر یہ اس کے جیون کی آخری جیت تھی کیونکہ کچھ ہی مہینوں بعد پیبلون میں اس کی مرتی ہو گئی بیماری تھی یا زہر یہ کہنا مشکل ہے ایلکزینڈر صرف بتیس سال کا تھا تو دوستو ایلکزینڈر کی کہانی کے بارے میں ہم کیا کہہ سکتے ہیں وہ ایک شورویر یودہ تھا اور شاتر سینہ پتی بھی دس سال تک وہ یودھ کے بعد یودھ جیتتا چلا گیا اس میں جیتنے اور دنیا پہ حکومت کرنے کا ایک جنون سا تھا اس میں سینکوں کو پریرد کرنے کے ایک عدبت شکتی بھی تھی پر یہ تو ہوئی جیتنے والوں کی کہانی جوہارے ان کا کیا اپنے ابھیان کے دوران جن لوگوں راشتر اور سبیتاؤں کو ایلکزینڈر نے کچل دیا ان کی کہانی تو ہم شاید کبھی نہیں جان پائیں گے اور ایلکزینڈر کی خود کی بات کریں تو اس کا نام تو عمر ہے پر اس کا سمراج زیادہ دل نہیں ٹک پایا اس کے مرنے کے کچھ ہی سمیں بعد اس کے سینہ پتیوں نے سمراج کے ٹکڑے کر لیے اور آپس میں لڑنا مرنا شروع کر دیا کچھ سال بعد اس کی پتنی روکسینہ اور اس کے بیٹے کو بھی زہر دیکھ کر مار دیا گیا اچھا ہو یا برا ایلکزینڈر اتحاس کے ان گینے چونے وقتیوں میں سے ہیں جنہوں نے اپنے دم پر دنیا بدل دی اور یہ تھی اس کی کہانی امید ہے آپ کو پسند آئی موسیقی